بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنٹس السلام علیکم میں ہوں مائرہ محمود کورس ہے کمرشل جیوگرافی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اب تک کہ اس کورس کے تمام پروگرامز کو سمجھنے اور ان کے مطالق جاننے میں کامیاب رہے ہوں گے جیسا کہ گزشتہ پروگرام نمبر ٹین میں ہم نے یونٹ نمبر فائف ٹرانسپوٹیشن اور کمیونکیشن چینلز کے تحت ٹرانسپوٹیشن اور مینز آف ٹرانسپوٹیشن کو تفصیلی طور پر پڑھا اور آج ہم پروگرام نمبر ٹیون میں اسی یونٹ کے اگلے حصے ٹیلی کمیونکیشن کو کور کرنے والے ہیں اس پروگرام میں ہم ان ڈیفرنٹ مینز آف ٹیلی کمیونکیشن کے مطالق پڑھیں گے جو پاکستان میں موجود ہیں اور ہم انہیں اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے آ رہے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے مطالق پڑھنے سے پہلے ٹیلی کمیونکیشن کی پروپر ڈیفنیشن کے مطالق بات کر لیتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن is the transmission of signals, words, writings, images and sounds اور information of any nature by wire, radio, optical اور other electromagnetic systems Dear students, جس طرح ہم transportation means کے through سامان, انسانوں یا جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں یا منتقل کرتے ہیں اسی طرح جب ہم الفاظ, تحریریں, تصویریں یا پھر آوازیں یا پھر کسی بھی طرح کی معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی transmission کو ٹیلی کمیونکیشن کہا جاتا ہے چاہے وہ تار کے ذریعے ہو جیسے کہ ٹیلی فون چاہے وہ ریڈیو کے ذریعے ہو ہوا کے دوش پر چاہے وہ کیبلز کے ذریعے ہو ٹی وی کے through چاہے وہ آپٹیکل فائبر کے through ہو یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے یا پھر کسی بھی طرح کے دیگر electromagnetic systems کو use کرتے ہوئے ہم جب ان چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ transmit کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں means of ٹیلی کمیونکیشن کہلاتی ہیں تیلی کمیونکیشن کے متعلق اگر مزید بات کی جائے تو تیلی کمیونکیشن occurs when the exchange of information includes the use of technology it is transmitted either electrically over physical media such as cables or via electromagnetic radiations communications in pakistan describes the overall environment for the growing mobile telecommunications, telephone and internet markets in pakistan in 2008 پاکستان was the world's third fastest growing telecommunications market اس کے بعد ہم ان corporations کے حوالے سے بات کریں گے جنہوں نے اس تیلی کمیونکیشن نیٹورک کو grow کرنے کے لیے develop کرنے کے لیے اور اسے effective way میں continue رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے تو تیلی کمیونکیشن and the government of Pakistan کے حوالے سے بات کی جائے تو in 1990 پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن was established and replaces telegraph and telephone پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن department was transformed into three companies the first one is پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن لیمیٹیڈ جسے آپ پی ٹی سی ایل کے نام سے بھی جانتے ہیں the second one is پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثوریٹی جسے پی ٹی اے کہا جاتا ہے اور سب سے لاسٹ پہ نیشنل ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن جسے ان ٹی سی بھی کہا جاتا ہے یہ وہ تمام تر میجر کارپوریشن ہیں جنہوں نے ٹیلی کمیونکیشن کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اس کو گروہ کرنے کے لیے تو آئیے ان تمام تر کارپوریشن کے حوالے سے مزید تفصیل میں بات کریں the first corporation is Pakistan Telecommunication Corporation Limited it is the largest telecommunication company holds the status of backbone of country's economy company consists of around 2,000 telephone exchanges across country providing largest fixed line network government of Pakistan retained 62% of the shares while the remaining 12% are held by the journal public so یہ ایک پی ٹی سیل کا مختصر سا تعرف تھا جس میں آپ نے سنا کہ largest telecommunication company ہے پاکستان کی اور اسی وجہ سے جو اس کا جی ڈی پی میں part ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور اسی لیے اسے country کی economy کی backbone بھی consider کیا جاتا ہے چونکہ جس طرح سے technology میں innovations آ رہی ہیں اسی حوالے سے یہ تمام تر چیزیں یہ ساری کارپوریشنز اپنے اندر بھی اسی حوالے سے innovations لاری ہیں تو ان کا جو telecommunication network ہے وہ بڑے سے بڑا largest سے largest ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن اسی وجہ سے جس طرح سے industry grow کر رہی ہے اسی طرح سے ان کے جو profits ہیں ان کا جو جی ڈی پی میں part ہے ان کے taxes ہیں وہ تمام تر چیزیں بھی grow کرتی جا رہی ہیں تو آج کل جو internet ہے اور mobile phones ہیں یہ تمام تر چیزیں ہیں telephones ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ان تمام تر services کو provide PTCL جیسی companies ہی کر رہی ہیں ہم تک پہنچانے کے لیے ان کو transmit کرنے کے لیے ہم تک یہ تمام تر companies جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں سیکنڈ کارپوریشن کی بات کی جائے تو وہ پاکستان telecommunication authority ہے پاکستان telecommunication authority is a regulatory body responsible for monitoring the telecommunication business in Pakistan it controls mobile phone companies and internet service providers PTA کے مطالق بات کی جائے تو PTA ایک regulatory body ہے یعنی کہ جو تمام تر companies ہمیں internet کے حوالے سے یا پھر mobile phones کے حوالے سے services provide کر رہی ہیں ان تمام تر countries کو ایک regulatory body جو ہے وہ monitor کرتی ہے ان کے لیے ایک rules and regulation جو ہے وہ develop کرتی ہے تو وہ company PTA ہے PTA ان تمام تر companies کو regulate کرتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں PTA کے حوالے سے سنا ہوگا کہ اگر آپ کے جو mobile phones ہیں یا پھر آپ کی جو sims ہیں اگر وہ PTA میں registered نہیں ہوتی تو ان تمام تر sims کو بند کر دیا جائے گا تو PTA وہ regulatory body ہے جو اس طرح سے rules and regulations define کرتی ہے ان تمام تر services کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے high quality میں efficient اور cost effective way میں یہ تمام تر services آپ تک پہنچانے کے لیے وہ وقتن فوقتن کوئی نہ کوئی اقدامات جو ہے وہ کرتی رہتی ہے تو جس طرح سے اگر آپ کو کوئی number ہے وہ بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے تو آپ اس کی complaint اپنی جو mobile phone کی companies ہیں ان کی helpline پر نہیں کر سکتے لیکن آپ اسے PTA کی جو helpline ہے وہاں پر اس number کے حوالے سے complaint بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس number کو block بھی کروا سکتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں PTA کے اندر آتی ہیں اس کا تعلق آپ کے mobile companies یا PTCL یا ان تمام تر چیزوں سے نہیں ہے other functions of PTA are to promote the availability of a wide range of high quality, efficient, cost effective and competitive telecommunication services throughout Pakistan to promote rapid modernization of telecommunication systems and telecommunication services جیسا کہ جو اب تمام تر network ہے telecommunication کا وہ fiber optics پر بیس کرتا ہے تو اسی طرح سے PTA نے بھی ان تمام تر چیزوں میں rapid modernization کو دیکھتے ہوئے ان میں changes لانے کے لیے جو ایک corporation ہے PTCL جیسے کہتے ہیں انہیں یہ تمام تر ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان تمام تر services کو بہتر بنانے کے لیے آپ بھی اپنے تمام تر جو network ہے اس کو optic fiber پر shift کریں جس سے تمام تر services high quality میں efficiently اور cost effectively اپنے end user تک پہنچیں The third corporation is National Telecommunication Corporation جسے NTCV کہا جاتا ہے National Telecommunication Corporation is responsible to control and provides telecommunication services to the departments of the government NTC کا کام بھی telecommunication services provide کرنا ہے لیکن اس corporation کو مختص کر دیا گیا ہے صرف اور صرف government department کے لیے to provide telecommunication and data services to armed forces defense projects federal government provincial government اور such other governmental agencies or governmental institutions as the federal government may determine from time to time جو armed forces ہیں ہمارے پاکستان کی یا defense project پہ جو کام کیے جارے ہوتے ہیں ان کی information highly confidential ہوتی اس information کی transmission کے لیے آپ کو secure telecommunication network چاہیے ہوتا ہے اور strong telecommunication network چاہیے ہوتا ہے اسی لیے ان کو telecommunication services پروائیٹ کرنے کے لیے ایک الگ سے corporation جسے national telecommunication corporation کہا جاتا ہے وہ develop کی گئی اور وہ تمام تر جو network پروائیٹ کر رہے ہیں government departments کو وہ totally fiber optic system ہے اس کے پروائیٹ کر رہا ہے پورے پاکستان کے government departments کو اس کے بعد اگر means of communication کی بات کی جائے کیونکہ ہم telecommunication کی بات کر رہے ہیں تمام تر data کی transmission کی بات کر رہے ہیں تو اس data کو transmit کرنے کے لیے جو channels use کیے جاتے ہیں وہ کون کون سے channels ہیں اور وہی channels جو ہیں وہ means of communication کہلاتے ہیں communication plays an important role in the economic and cultural development of a country پاکستان has following means of communication number one is postal service number two is television third one is radio fourth one is information technology and the fifth one is telecommunication سب سے پہلے postal services کے مطالق بات کی جائے تو اب سننے میں یہ بہت زیادہ outdated لگتا ہے آپ کہیں گے کہ postal services اب کون استعمال کرتا ہے لیکن ابھی بھی جو ہے یہ اس طرح سے important ہے کہ بہت ساری country کی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر باقی کی جو services ہیں communication کی یا means of communication ہے وہ communicate نہیں کر پاتے نہیں پہنچ پاتے لیکن اپنے تیرہ ہزار پوسٹ آفیس کے نیٹوک کے پاکستان 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 سرویس سرویس آج بھی جو ہے سرویس پروید کر رہی ہیں in all over Pakistan. So, the Pakistan Post Office is one of the largest government departments in the subcontinent. In 1947, it began functions as a department of Post and Telegram. In 1962, it was separated from telegraph and telephone and started working as an independent attached department. It also provides the facility of poster life insurance, collection of electricity, gas and telephone bills, collection of taxes and saving bank یعنی کہ آپ کی information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے آپ کے letters کو آپ کے important data کو آپ کے important سامان کو ان تمام در چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے علاوہ یہ postal life insurance electricity, gas, telephone کے bills کو collect کرنے کے لیے اور جو آپ کے taxes ہیں ان کو collect کرنے کے لیے بھی services provide کر رہا ہے آپ کا postal service یا پاکستان post office اس کے علاوہ بہت سی ایسی private companies ہیں جو اس کام کو further آگے بڑھا رہی ہیں جیسے کہ TCS ہیں, Lapards courier ہیں, OCS پاکستان private limited ہیں, FedEx Express ہے, DHL Easy Ship ہے, Skynet Worldwide Express ہے لیکن جو پاکستان post office ہے پاکستان کا جو government department ہے اس میں اس کی ایک الگ جگہ ہے ایک الگ جو ہے وہ نام ہے پاکستان پاکستان post office کا یہ تمام تر private companies ہیں اور پاکستان post office ایک government قائدارہ ہے جو کہ communication کے حوالے سے ابھی بھی important سمجھا جاتا ہے second means of communication کی بات کی جائے تو وہ television ہے television سب سے زیادہ use کیے جانے والا means of communication ہے ہر جگہ پر available ہے آج کل بہت زیادہ جو information ہے وہ television کے through transmit کی جا رہی ہے بہت سارے ایسے لوگ جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے television جو ہے وہ ایک بہت اچھا means of communication ہے جیسے کہ اگر وہ news paper نہیں پڑھ سکتے وہ books سے معلومات حاصل نہیں کر سکتے تو television ایک ایسا means of communication ہے جو کہ communicate کرتا ہے ان تمام تر لوگوں کے ساتھ the first television station was introduced in pakistan by a private television company in november 26 1964 on june 27 1967 it was converted into public limited company and named as pakistan television corporation limited the main objectives to establish the television network in pakistan is for the provision of broadcasting news education entertainment and documentary there are five channels in the country owned by government namely ptv home and ptv global ptv national ptv news and ptv world سب سے پہلا جو television channel تھا وہ ptv کے نام سے آج بھی موجود ہے جو کہ پہلا government owned channel ہے پاکستان کا وہاں سے news بھی broadcast کی جاتی ہیں اس کے علاوہ education یا entertainment یا پھر documentaries کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں نشر کی جاتی ہیں جس میں پاکستان کے مطالق بہت زیادہ information ہوتی ہے یہ پانچ چینلز ہیں اس کے علاوہ private tv چینلز بھی بہت زیادہ موجود ہیں جیسے کہ جی او ہم ٹی وی اے آر وائی ڈیجیٹل بول دنیا ایکسپریس ایٹسٹرہ تو یہ وہ تمام تر چینلز ہیں جو کہ ٹیلی ویژن کے تھو آپ کے ساتھ communicate کر رہے ہیں different information کو transmit کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ ان تمام تر چیزوں کے تھو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والی کوئی بھی واقعہ جو ہے اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے مطالق تمام تر وہ نیوز آپ کو فورن سے اپنا ٹی وی چینل آن کرتے ہی مل جاتی ہیں تو یہ تمام تر means of communication ہے کہ معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا رہا ہے ان کو استعمال کرتے ہو The third mean of communication is radio Pakistan Broadcasting Corporation also known as Radio Pakistan is a public radio broadcasting network PBC provides a wide range of radio and news services within outside Pakistan in 10 different languages with the objectives to entertain people educating the overseas audience about Pakistan Radio network کی حوالے سے بات کی جائے تو Pakistan Broadcasting Corporation جو کہ ریڈیو پاکستان کے نام سے بھی جانی جاتی ہے ریڈیو پاکستان جب سے پاکستان جو ہے وہ بنا ہے in 1947 تب سے لے کر آج تک ریڈیو پاکستان جو ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اس کے different channels موجود ہیں جو کہ information کی transmission کا کام کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنی services provide کر رہے ہیں تاکہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے مطالق جو معلومات ہیں وہ حاصل کریں پاکستان کے بارے میں جانیں تو جہاں پر television کی services نہیں ہیں جہاں پر اور کوئی means of communication موجود نہیں ہے تو ریڈیو ایک ایسا means of communication ہے جہاں پر آپ کو news entertainment اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ communicate کی جاتی ہیں اسی طرح سے اگر fourth means of communication کے مطالق بات کی جائے تو وہ information technology ہے جسے IT بھی کہا جاتا ہے IT is one of the key determinants of competitiveness and growth of economic development as of 2011 پاکستان has over 20 million internet users and is ranked as one of the top countries that have registered a high growth rate in internet penetration آپ کی جو information technology ہے وہ totally base کرتی ہے internet پر internet کی users بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ globalization کی وجہ سے دنیا میں موجود تمام تر information آپ کو internet پر available ہوتی ہے کسی بھی time کیونکہ television پر اگر آپ نے news miss کر دی اس کے بعد آپ ان news کو دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ information technology یا internet کا استعمال کریں گے تو وہ تمام تر information چاہے وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو آپ کو اس means of communication کے through available ہوگی کسی بھی time جب آپ اسے دیکھنا چاہے تو اسی طرح سے جس طرح سے development ہوتی جا رہی ہے telecommunication network میں communication کی جو دنیا ہے وہاں پر نئے سے نئی innovations ہوتی جا رہی ہیں جیسے کہ 3G 4G اور 5G بھی internet کی speed جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور بہت سارے ایسے experiments جو ہیں وہ مزید اس کی speed کو بہتر بنانے کے لئے کیے جا رہے ہیں دنیا بھر میں اور جیسے کہ internet ہے اس کے بہت سارے pros ہیں cons ہیں تو ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اسے پوزیٹیو میں ایک means of communication کی طرح استعمال کریں تو یہ بہت ہی effective ہے آپ information کو within seconds ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا سکتے internet is a giant network of thousand of regional computer networks spread around the globe and each computer network is again the collection to transmit the information in any part of the world لیکن جو تمام means of communication radio television or postal services ہیں ان کی جو importance ہے اس کو بھی deny نہیں کیا جا سکتا لیکن internet کیونکہ ایک fastest mean of communication ہے اسی لیے اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم internet کے تھروں جو نہیں transmit کر سکتے نہیں بھیج سکتے تو ہم ان کے لیے یہ تمام تر جو postal services ہیں یا پھر television یا radio کی services ہیں لیکن internet نے اس دنیا کو ایک چھوٹے سے mobile یا computer کی screen میں جو ہے وہ telecommunication کے حوالے سے اگر مزید بات کی جائے تو ہم نے تین corporations کو discuss کیا تھا جن میں PTA NTC اور PTCL یہ تین corporations ہیں جو پاکستان میں telecommunication services provider کے طور پر کام کر رہی ہیں ان میں سے PTCL جو ہے وہ اپنی 2000 telephone exchanges کے through تقریبا 65,000 telephone connections جو اپنے customers کو issue کر چکا ہے اس کے علاوہ جو four mobile companies ہیں وہ اپنے network کو PTA کے under operate کر رہی ہیں تو ایک regulatory body ہے ایک government department کو deal کر رہا ہے اور PTCL جو ہے وہ تمام کی بات کی جائے تو it creates the political awareness in people maintenance of law and order in society etc it also helps bringing out the opinion of the message جسے کہ ہم نے national economic and political importance کی وارے میں بات کی تو social impact بھی in telecommunication companies کا ہے socially be بہت important ہے جسے کے linkage of people develops brotherhood and sense of unity it promotes the education across the country and provides the modern information by tv internet radio etc تو socially بھی یہ بہت زیادہ importance رکھتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے سے linked رکھتے ہیں اس کے علاوہ information education کے حوالے سے تمام تر جو means ہیں جیسے کہ ٹیلیویزن انٹرنیٹ اور ریڈیو کے تھو provide کی جاتی ہیں تو socially بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ لنک رکھا جا رہا ہے جیسے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بات کی جائے تو وہ کیونکہ distant learning جو education ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے تو ان کے لیے socially ان تمام تر چیزوں کو لے کر چلنا اور ان means of communication کو استعمال کر کے اپنے students کے ساتھ ایک طرح سے interact کرنا بہت ضروری ہے تو یہ tv internet radio یہی وہ تمام تر means of communication ہے جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے education کو پورے country میں پھیلانے کے لیے بلکہ across the border اپنے overseas students کو educate کرنے کی لیے بھی open university جو ہے ان تمام telecommunication channels کو use کر رہی ہے the last topic of this program is about logistics logistics ایک بہت important topic ہے اس کے بارے میں جنہل ہی بات کی جائے تو logistics is the management of flow of goods between the points of production and the point of consumption in order to meet needs of customer can include physical items such as food materials animals equipment and liquids as well as abstract items such as time and information تو جیسا کہ logistics کی definition سے ظاہر ہے کہ logistics جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کو manage کر رہا ہے جو کہ point of production اور point of consumption کے درمیان موجود ہے جیسا کہ ایک manufacturer نے کوئی چیز manufacture کر لی ہے اس کے بعد وہ اسے market تک لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ لوگ اسے consume کریں اور اسے اپنی تمام تر چیزوں کی جو price ہے وہ موصول ہو جائے وہ مل جائے تو ان تمام تر چیزوں کو time ly اور customer کی need according ان کی market تک پہنچانا یہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے جس کے لیے logistics کا سہارا لیا جاتا ہے جس سہ manage کیا جاتا ہے ان تمام تر چیزوں کے flow کو اسی طرح سے وہ کہنے ہیں کہ physical items بھی ہوتے ہیں اس میں جس کے time اور information کو بھی logistics get through manage کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک military science logistics is concerned with maintaining army supply lines while disrupting those of the enemy since an armed force without resources and transportation is defenseless in military logistics logistics officer manage how and when to move resources to the places they are needed ان تمام تر services کو provide کرنے کے لیے manage کرنے کے لیے logistics offices موجود ہوتے ہیں military departments میں کیونکہ ہم نے timely پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے transportation اور telecommunication کے through یہ تمام تر departments بلکل بھی کام نہیں کر سکتے اسی لیے جو importance ہے ان تمام تر چیزوں کی اسے مدنظر رکھتے ہوئے logistics officer جو ہیں وہ manage کرتے ہیں ان تمام تر information کو resources کو ان کو کب اور کہاں ان کے ضرورت کے مطابق موجود ہونا چاہیے اور ان کو پہنچانے کے لیے کون سے transportation یا phytallic communication means کو استعمال کرنا ہے کہ یہ جو information ہے بلکل effective way میں اور بہت جلدی اور اپنی ضرورت کے مطابق اس جگہ پر پہنچ جائے تو logistics management اصل میں ہوتی کیا ہے logistics management is the part of supply chain management that plans implements and controls the efficient effective forward and reverses flow of storage of goods services and related information between the point of production and the point of consumption in order to meet customers need یعنی کہ اگر جس طرح سے for example کہ آپ سردیوں کے موسم میں کوئی بھی wool industry ہے آپ وہ چیزیں بنا رہے ہیں جو کہ سردیوں میں استعمال ہوتی تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پوائنٹ آف کنزمشن پر یعنی کہ جس جگہ پر آپ پہنچانا چاہتے ہیں جس مارکٹ تک انہیں لے کر جانا چاہتے ہیں وہ اسی سیزن میں پہنچ جائے تاکہ جو آپ کے کسٹمر کی نیڈ سہیں وہ پوری ہو سکیں اس کے علاوہ آپ کی جو نیڈ سہیں وہ بھی منی کے حوالے سے وہ بھی فلفل ہو سکیں تو ان تمام تر چیزوں کو مینج کرنا کہ کس طرح سے ایفیشنٹ لی افیکٹیولی یہ تمام تر گوڈ یا سرویسز پوائنٹ آف پروڈکشن سے پوائنٹ آف کنزمشن تک پہنج جائیں گی اور آپ کے کسٹمر کی نیڈ بھی فلفل ہو جائیں گی ان تمام تر چیزوں کو منیج کرنا ان کو implement کرنا ان کو پلاننگ کے تھو کنٹرول کرنا یہ تمام تر چیزیں لوجسٹکس منیجمنٹ میں آجاتی ہیں کیونکہ ہم اس کو ٹیلی کمینکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ٹیلی کمینکیشن میں اس لوجسٹکس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ٹیلی کمینکیشن اور ٹرانسپورٹیشن یہ دونوں ہی لوجسٹکس منیجمنٹ میں ہم منیج کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ گوڈز کے حوالے سے ہوں چاہے وہ کمینکیشن ہو آپ کی جو ابسٹریکٹ چیزیں ہیں ٹائم یا انفرمیشن وہ تمام تر چیزیں لوجسٹکس منیجمنٹ کے تھروں ہی منیج کی جاتی ہیں اور دفرن طرح کے سوفٹویرز ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ان کو منیج کرنے کے لیے ان کے بارے میں بہت زیادہ پلاننگ کرنے کے لیے ایسے سوفٹویرز بھی ڈیویلپ کر لیے گئے ہیں جن میں یہ منیجمنٹ بہت افیکٹیو میں ہو سکتی ہے اور آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ جگہ تک پہنچائی جا سکتی ہے جہاں تک آپ اسے پہنچانا جاتے جو لوگ لوجسٹکس مینجمنٹ کے سرویس پروائیڈرز ہیں انہیں لوجسٹیشن کہا جاتا ہے اور یہ لوجسٹیشن کون سی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں آئیے ان کے مطالق جانتے ہیں تو سب سے پہلی سرویس جو کہ پرکیومنٹ لوجسٹکس کے نام سے جانی جاتی ہے اس میں وہ تمام تر ایکٹیوٹیز جو کے مارکٹ ریسرچ اس کی ریکوائیمنٹ پلاننگ میک اور بائی ڈیسیزن سپلائیر مینجمنٹ آرڈرنگ اور آرڈر کنٹرولنگ کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ پروکیومنٹ لوجسٹکس کا جو آفیسر ہے وہ ان تر چیزوں میں ڈیل کرے گا اس کے بعد ایڈوانس لوجسٹکس کے مطالق بات کی جائے تو اس میں وہ تمام تر ایکٹیوٹیز جو کہ آپ کے پلان کو سٹیبلش کرنے کے لیے آپ کی ایکٹیوٹیز کو اچھے طریقے سے پلان کر کے ان فیوچر میں ایڈوانس پلاننگ جیسے کہا جاتا ہے اس تمام تر ایڈوانس پلاننگ کو ایک سٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے ایڈوانس لوجسٹکس کام کرتے ہیں دیسٹریبیوشن لوجسٹکس کی بات کی جائے تو ان کا جو مین ٹاسک ہوتا ہے وہ دیلیوری اور فینش پروڈکٹس تو دا کسٹمر یعنی کہ وہ ان دیسٹریبیوشن کے حوالے سے تمام چیزیں ہیں انہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا آرڈر پروسیس ہوگا ویر ہاؤسنگ ان تمام تر چیزوں کی کس طرح سے ہوگی اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہ کون سے مین کا استعمال کریں گے تو آپ کی فینش پروڈکٹس کی دیلیوری کے حوالے سے جو دیسٹریبیوشن ہے وہ تمام تر دیسٹریبیوشن لوجسٹکس کے اندر آتی ہیں اس کے بعد دیسپوزل لوجسٹکس کی بات کی جائے تو تمام تر جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں یعنی کہ ہر کمپنی کا ہر انڈسٹری کا کچھ ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے جسے وہ دیسپوز آف کرتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ اپنی کاسٹ کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اپنے ویسٹ مٹیریل کو ری یوز کر سکتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں دیسپوزل لوجسٹکس میں جو آفیسر ہوگا وہ جو سرویسز پروائیڈ کرے گا سرویسز پرفارم کرے گا وہ اس حوالے سے کرے گا کہ کس طرح سے آپ اپنی چیزوں کی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں جو ویسٹ پروڈیوز ہو رہا ہے آپ کی انڈسٹری میں اس کو کس طرح سے آپ ری یوز کر سکتے ہیں اپنی کاسٹ کو کم کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اگر اس کو دسپوز جو چیزیں ریٹرن ہوتی ہیں ان کو مینج کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی پروڈک کی کولیٹی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے کہ جو ریٹرن ہیں وہ کم سے کم ہو آپ کی پروڈک کی کولیٹی اتنے اچھی ہو کہ وینڈر یا بائیرز اس کولیٹی پہ بلکل بھی جو وہ کمپرمائز نہ کریں اور وہ آپ کی چیز کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنے میں انٹرسٹڈ ہو تو ریورس لوجسٹک ان تمام تر چیزوں میں ڈیل کرتا ہے اسی طرح سے گرین لوجسٹک کی بات کی جائے تو گرین لوجسٹک وہ تمام تر میرز اٹیمٹ کرتا ہے جو کہ آپ کے ایک لوجسٹک ایمپیکٹ یعنی کہ آپ کی انڈسٹری سے جو گرین انوائرمنٹ ہے اس پہ کوئی بیڈ افیکٹ تو نہیں ہے اس پہ کوئی نیگٹیف افیکٹ تو نہیں ہے آپ کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے میر کرتا ہے اور جو کوئی برے اثرات اگر آپ کی طرف سے آپ کی مینفاکچر انڈسٹری کی طرف سے انوائرمنٹ پہ ہیں انہیں منیمائز کرنے کے لیے جو میر ایز کیا جاتے ہیں وہ گرین لوجسٹک کی طرف سے اٹمپ کی جاتے ہیں the next one is ram logistics it combines both business logistics and military logistics since it is concerned with highly complicated technological systems for super computer the next one is asset control logistics companies in the retail channels both organized retailers and suppliers often deploy assets required for the display preservation promotion of their product some examples are refrigerators stands display monitors seasonal equipment poster stands and frames the next one is emergency logistics emergency logistics is a term used by the logistics supply chain and manufacturing industries to denote specific time critical modes of transport used to move goods or objects rapidly in the event of an emergency the next one is production logistics production logistics deal value adding system like you have seen a program in machine every work station the thing is right product or right quantity or right quality or right time to reach all things you noticed that will need پر ضرورت ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے تو یہ تمام تر چیزیں پروڈکشن لوجسٹکس جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ کون سی چیز کس ٹائم پہ کس مشین میں اور کس ورک سٹیشن پہ چاہیے ہوگی اسی طرح سے لاسٹ ٹو کنسٹرکشن اور ڈیجیٹل لوجسٹکس کے بارے میں بات کی جائے تو کنسٹرکشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹارٹ سے رہنے کے لیے ہیومن سیولائزیشن میں کنسٹرکشن کی جاتی ہے مختلف گھروں کے آنے کے لیے کہ کس طرح سے وہ ہمیں پروڈکشن پروائیڈ کر سکتا ہے اس ساری کنسٹرکشن کا جو ایک پروسس ہے اس کو ایک بیسٹ پوسیبل وے میں کنسٹرکٹ کرنے کے لیے جو ساری پلاننگ کی جاتی ہے وہ کنسٹرکشن لوجسٹکس کے تھروں کی جاتی ہے اسی طرح سے ڈیجیٹل لوجسٹکس is ڈرائیون بائی نیو جنریشن آف ویب بیسٹ انٹرپرائز لوجسٹکس اپلیکیشن یعنی کہ ڈیفرنٹ اپلیکیشن کو یوز کر کے آپ یہ تمام تر پلاننگ کرتے ہیں اپٹیمائزیشن کے حوالے سے لیورجنگ کے حوالے سے تمام تر انفرمیشن اویلیبل ہوتی ہے اور اس انفرمیشن کو یوز کرتے ہوئے جو ڈیجیٹل لوجسٹکس ہیں وہ یہ تمام تر پلاننگ کرتے ہیں اور جو تمام تر اپنے پروسیسز ہیں انڈسٹری کے حوالے سے یا پھر منفیکچرنگ کے حوالے سے یا پھر کسی بھی انفرمیشن کی کمیونیکیشن کے حوالے سے تو وہ ڈیجیٹل لوجسٹکس کے تھرہو وہ ایک افیکٹیو ویہ میں اس پلاننگ کے تھرہو اس تمام تر کام کو اس تمام تر انفرمیشن کو جس جگہ پر جس ٹائم پر وہ ریکوائیڈ ہے وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے تو یہ تمام تر سرویسز ہیں جو ڈیفرنٹ طرح کے لوجسٹکس کی طرف سے لوجسٹیشن کی طرف سے پروائیڈ کی جاتی ہیں اس انفرمیشن کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا پھر ان تمام تر چیزوں کو پوائنٹ آف پروڈکشن سے لے کر پوائنٹ آف کنزمشن تک ٹائم لی پہنچانے کے لیے ایک افیکٹیو ویہ میں یہ تمام تر سرویسز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جاتی ہیں اس ٹاپک کے ساتھ ہی پروگرام نمبر 11 مکمل ہوتا ہے جس میں ہم نے ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ مینز آف ٹیلی کمیونیکیشن کے مطالق تفصیلاً پڑھا اور یونٹ نمبر 5 بھی اس پروگرام کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن چینلز آف پاکستان کے حوالے سے مکمل تفصیل آپ تک پہنچی اس کورس کمرشل جیوگرافی کے اگلے یونٹ اور اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ وار